اسلام علیکم ناظرین آپ کا مہد بن چوری اختر فروغ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہے جس کو ہم توڑی بولتے ہیں کسانوں کی بہت بہت ضرورت ہے تو ہمارے مہمان ڈاکٹر مسود پرویش صاحب ہیں نرس صاحب اسلام علیکم اختر فروغ صاحب توڑی جو ہے آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے تو پہلے میں نے اس کا ایک الٹرنیٹ دیا تھا مونگ پھلی کا پودا لیکن کیونکہ وہ سیزنل تھا ختم ہو گیا ہے اور اتنا ایکسپورٹ ہوا کہ لوکل جو تھے فارمر ان کے لیے پرابلم بن گئی کہ اب یہ مونگ پھلی کا پودا بھی مہنگ ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کا ایک اور الٹرنیٹ ہے ایک نہیں بلکہ تین چار الٹرنیٹ اس لیے لے کے آئے ہوں کہ یہ جو ہے اب فارمر کا جو ہے ہم نے اگر بیڑا اٹھایا ہے کہ اس کو ایکانومائز کرنا ہے تو پھر ہمیں الٹرنیٹ تلاش کر کے دینے ہوں گے کیونکہ آپ کو یہ سارے کہیں گے کہ جی کاسٹ کم کریں لیکن حل کوئی نہیں بتاتا تو اگلا حال اس کا یہ ہے کہ ہم نے جو مونگی کی دال ہے اس کا جو پودا ہوتا ہے اس میں پروٹین جو ہے داست سے یارہ ہوتی ہے اور اس کی پیلٹیبلٹی بھی اچھی ہے اور ایزلی ایویلبل بھی ہے تو ہم نے اس کو پروسس کرنا شروع کیا ہے ساتھ میں ہم نے سرسوں کو پروسس کرنا شروع کیا ہے کہ سرسوں کا پودا جو ہے اس کو توڑی بنایا جائے تو اس کے بعد اب چنے کی باری بھی آ رہی ہے کچھ دنوں میں چنے کی فصل ہنے والی ہے تو اس کے پودے کو یعنی آپ جب اس کے سیڈ نکال لیتی ہیں دانیں نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو پودا بچ جاتا ہے اس کا کیا حال ہے اور دوسرا کچھ پودا گرین جو ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بیج نہیں لگتا یا بہت تھوڑا لگتا ہے تو وہ پروسس نہیں ہو پاتا تو اس کو توڑی کے لیے بہترین آپچن ہے ہمارے پاس لیکن سوال ایک اس سے ریلیمنٹ ہی ہے گندم کی پیداوار اچھی ہے ایریہ بھی کافی اچھا ہے پھر ٹوڑی کی کمی اور مہنگی کیوں ہو گئی بجا گیا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہارویسٹر کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور ہارویسٹر جو ہے وہ ٹوڑی ضائع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن اوورال بڑھ رہی ہے لائف سٹارک کی تو یہ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جنیٹکلی امپرووڈ ورائیٹیز آگئی ہیں جو تنے کو چھوٹا کر رہے ہیں اور سٹے کو بڑھا کر رہے ہیں یعنی ایسی ورائیٹیز آگئی ہیں جس میں سٹا بڑھا ہوتا ہے پہلے تنہ بڑھا ہوتا تھا اب قد چھوٹا سائنسٹس یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ پروڈکشن لینے کے لیے کہ اس کا جو تنہ ہے وہ چھوٹا کیا جائے اور سٹا بڑھا کیا جائے تو یہ جو ورائیٹیز جب آئی ہیں اور زیادہ پروڈکشن پر ایکڑ ییلڈ زیادہ ہوئی ہے تو توڑی کم ہوگی ہے تو یہ تین چار بجوات ہیں اب یہ تین فصلوں کی آپ مشترکہ کر کے ان کو یہ بنانا چاہ رہے ہیں نہیں ان کی علیدہ علیدہ ہوگی لیکن الٹرنیٹ ہوگا توڑی کا توڑی کا الٹرنیٹ ہوگا لیکن یہ مکس ہوگی یا علیدہ علیدہ ہی ہوگی نہیں علیدہ علیدہ ہی دیں گے تاکہ اگر کوئی سرسوں لینا جیسے گائے جو ہے وہ زیادہ تر کھاتی ہے سرسوں کا اور بھینس جو ہے وہ مونگی کے پودے کو زیادہ پسند کرتی ہے تو اس طریقے سے اگر کسی کے پاس ساری بھینسیں ہی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو مونگی دیں اس میں ایوریچ ایک بھینس مونگی چنہ یا دوسری چیزیں کتنی اس کے لیے ایک دن کے لیے کتنی توڑی وہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ویسے تو باڈی ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے یا ملک پروڈکشن کے حساب سے لیکن اگر پہلے وہ توری جتنی ڈال رہے ہیں اسی کو ریپلیس کرنا ہے ہم نے کہ وہ توری ختم کر جائے لیکن اگر گرین فرڈر بھی یا چارہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ دھائی پرسنٹ آف تا باڈی ویٹ کے حساب سے ہم نے دینا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سو کلو کا جانور ہے یا ایک من کے ساتھ ایک کلو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ملہ ایک من جانور کا وزن ہے تو اس کو ایک کلو ایک کلو دیا جا سکتا ہے لیکن ونڈا ساتھ پھر بھی دینا ہے ونڈا ختم نہیں کرنا چارے کو ختم کیا جا سکتا ہے توری کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن ونڈے کو آپ ختم نہیں کریں گے یا اگر کھال ڈال رہے ہیں تو وہ ساتھ چلے گی کنسنٹریٹ ضروری ہے یہ ساری چیزیں مارکٹ میں موجود ہیں یا آپ ہی منیج کریں گے میں نے اب شروع کیا اس پہ کام اور ایک دو اور پارٹیاں بھی آگئی ہیں جو کوپی کر رہی ہیں اس کی تو انشاءاللہ جلد ہی یہ ٹیکنالوجی پھیل جائے گی اور جیسے مونگ پھلی کا ہوا تھا کہ وہ اکیس جب ہو گئے پورے تو میں وہاں سے سکپ کر گیا اب ٹیکنالوجی ان کے پاس چلے گی اب ہمارا پودا بکتا ہے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس طریقے سے یہ ضائع ہو رہا تھا اب اس پہ ہم کریں گے کام اور لوگوں کو الٹرنیٹ دیں گے اور جب یہ لوگ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے تو ہم لوگ باہر آ جائیں گے یہ فارمر کا سوال یہ ہوتا ہے جب ہی کوئی چیز آئیڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے بعد اس کو پوچھتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے یہ ابھی نو سوگی یہ بعد میں ہوئی ہے یہ تیرہ روپے ہم دے رہے ہیں وہاں پہ ایکس سائٹ تو تیرہ روپے اس کی ہے اپنا سرسوں کی اور چودہ روپے ہے مونگی کی تو یہ ہم ابھی ایکس سائٹ یہ بکھر میں ہم نے لگایا تو وہاں پہ اس کی یہ قیمت ہے جو ٹرانسپوٹیشن ہوگی وہ فارمر کے ذمہ ہوگی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کراچی لے کے جا رہا ہے یہ کہاں لے کے جا رہا ہے وہ اس کے ذمہ ہے تو اس میں یہ اندازہ مارکیٹ میں آپ کب تک اویلیبل ہوگا اویلیبل ہے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں ڈیلیور ہو رہا ہے اس کے بیلز بنائی ہیں ہم نے اچھا بیلز بیلز کا کم از کم وزن کتنا ہے بڑھتی ہیں لوگ آپ کو وسند کرتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں سپرعمل بھی کرتے ہیں تو آپ نے ایک لارو بار ٹریننگ ابھی پچھلی دنوں کروائی ہے اور بڑی کامیاب ہوئی ہے اب فارمر بار بار پریشر آ رہا ہے بڑا پوچھ رہے ہیں فون کر کے سر ہم رہ گئے تھے کوئی جو جوہاں تھی کیا کوئی ایسا بھی کوئی سین ہے دوبارہ گئے ہوئی ہاں بیسیکلی ہم نے اس کو موڈل دیا ہے اور یہ انتہائی کامیاب گیا ہے بلکہ ہمارے پاس جو ٹریننگ لے کے گئے تھے اب وہ پریکٹیکلی فارم بنا کے اس پہ مرگیاں پال رہے ہیں چوزے پال رہے ہیں اور انڈا جو ہے وہ فری پیدا کر رہے ہیں تو پریشر تو بہت زیادہ ہے کہ جلد ایک اور کروائیں کیونکہ سیزن اب شروع ہو گیا تو میرے یہ خیال ہے کہ مستقبل قریب میں ہم ایک کوئی ڈیٹ بتا دیں گے ناظرین آپ کے لیے یہ ہے کہ ڈرٹ شاپ کا ایک نیکس ٹریننگ کرنی ہے کہ اب ڈیٹ نہ ہو سنی اس میں ذہن میں رکھئے کہ آپ اپنے ویڈیوز ندائی کے سن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو ویڈیوز دیکھتے رہنا ہے جو ہی وہ کو تو آپ رابطے میں آجائی گا بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اب اب دوبارہ یہ نہ ہو کے جی ہم رہ گئے تھے تو کیونکہ ایک ہی ٹاپک پہ اتنی ورکشاپ کروانا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن کیونکہ تعداد کافی ہوتی ہے ایک سو تئیس لوگ پچھلی دفعہ آئے تھے ہمارے پاس تو اب یہ ہے کہ پلیز آپ اس کو واج کرتے رہیں تاکہ کب ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے مارچ میں ہوگی تو ڈیفنیٹلی آپ اس میں ہیں ٹکس اپ ایک سوال اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے لیکن آپ نیوٹریشن بھی ہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں ویٹنی ڈاکٹر ہیں اور اس وقت ایک ملک میں وہ دنیا میں ایک کرونا وائرس اپنے ایک ٹرورم بھی کیا تھا کیا وہ جو کچھ مارکٹ میں جو ملک علاج مل رہے ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں جو جو وہ حفاظیت دعویر بتا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو وہ ویسے ہی پہلے سے ہی موجود ہیں سب کچھ ہیں لیکن کیا جو وہ مسلمان جو صاف سترہ رہتا ہے نصفائی نصفان ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو گیا کیا اس سے ہی گزارہ ہو گیا یا اس کی کوئی میڈیسن بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ہیں حالانکہ اتنی خوف زیادہ ہونے والی بات نہیں ہے اس میں موٹیلٹی جو پرسنٹیج ہے وہ صرف ٹو پرسنٹ ہے یعنی اگر سو بندے بیمار ہوتے ہیں تو دو مرتے ہیں لیکن خوف زیادہ اس لیے ہیں کہ وہ دو کون سے ہیں پتہ نہیں ہے تو وہ ہر بندہ ظاہر ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے بچانا بھی چاہیے تو اس لیے جو ہے لوگ بہت زیادہ کانشنس ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس اگر ہو جائے تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیاز میں نمک ڈال کے تو لے لیں اور شفا ہو جائے گی مجھے حیرانگی ہوتی کہ پڑھے لکھے لوگ مجھے فارورڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ خود غور کر کیا چائنہ والوں کے پاس پیاز نہیں ہے کیا ان کے پاس نالج نہیں ہے کہ پیاز بھی کوئی چیز ہے کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے بھئی وائرس پہ پیاز کا ایفیکٹ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سائنٹسپ سے کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ایک اٹھتا ہے بندہ اور میٹرک پاس ہوتا ہے یا میڈل پاس ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی کہ یہ آپ پیاز میں نمک ڈال دیں اور کرونا بیماری ابھی آئی نہیں ہے جیسے ہی آئی تو پاکستان نے اس کا علاج دریافت کر لیا لیکن اس کا ہوگا کیا کہ وہ انشاءاللہ جب بیماری اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ اگر ہو تو یہ نہ ہو کہ وہ مار جائے اور بعد میں کہہ جی کہ ہاں مار تو این پی گیا تھا وہ اس طرح کا سین نہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ آپ ان ٹوٹکوں پہ مت جائیے گا آپ کی رائے یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ٹوٹکے ڈال رہے ہیں وہ صرف اپنی ویورشپ اپنی ان ٹوٹکوں سے بچیں اور جو لوگ ایسا کم کر رہے ہیں وہ خدا کا خوف کریں وہ ایسے اپنی اس کے لیے ایسے ٹوٹکے نہ کریں اگر آپ اس بندے کو کہہ دیں کہ آپ اس کرونا کا جو مریض ہے اس کے پاس چلے جائیں اور اس کو پیاز کھلا کے آ جائیں تو وہ کبھی نہیں جائے گا خود نہیں جائے گا لیکن لوگوں کو مشرع دے گا کہ آپ پیاز کھالیں نمک میں ڈال کے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور بس اور اپنا اڈریس بھی نہیں دے گا اس کے علاوے ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ ہر چیز کو مذہب سے جوڑ چھوڑتے ہیں کہ جی آپ نماز اتنے دفعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں خطرے کی وہ خطرہ ہی نہیں ہے یہ ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ایران میں جتنے وہ مسلمان ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے ان میں سے زیادہ تر نمازی لوگ تھے اور کیا وہ بیمار ہو کے نہیں مر رہے بھئی آپ اتیارت اپنی جگہ رکھیں وضوح ٹھیک ہے بچاتا ہے لیکن ایک خاص حد تک آپ رسک کو کم کرتا ہے لیکن بالکل نہیں بچاتا اب کیا جو لوگ کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام مسجد ہوگا اس کو کرونا وائرس نہیں ہوگا بھئی وہ تو نماز پڑھتا ہے روزانہ پڑھاتا بھی ہے لیکن اتیارت کریں یہ ایک بیماری ہے وائرس ہے اور کانٹیجیس ہے یہ کسی نمازی کو بھی ہو سکتا ہے اور بغیر نماز پڑھنے جو بے نمازی لوگ ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے تو اس سے بچیں یہ صرف نماز پہ یا وضوح پہ نہ رہیں اتیار بھی کریں ساتھ نرس صاحب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ لائف سٹاک فارمرز کے لیے کوئی ایسی آج دو ایچ آر ٹپس بتائیں کہ تاکہ ان کو اس ویڈیو کو دیکھنے بعد ہم اپنے کاروبار میں جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ اب نہیں کریں گے ہم اس کو بہتر کریں گے منجمنٹ کے حالے سے بھی ہے وہ فیڈ کے بھی حالے سے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے فیڈ منجمنٹ کا شیئر ہی بہت کم ہے سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ کاؤس فیڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے مجھے فالو کیا آپ وہ خود بخود ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں مثلا کچھ لوگوں نے شیڈ بنوائے تو وہ کمفرٹیبل ہیں ان کی لوگ کاؤس شیڈ بن گئے کچھ لوگوں نے سکینو کا سائلج استعمال کیا اور انہوں نے خود اس میں انٹرویو بھیجا مجھے کہ ریکارڈ کر کے ہمارا دودھ بھی بڑھ گیا ہے اور ہماری فیٹ کنٹینٹس بھی بڑھ گئے ہیں اور ہمارے جانور بھی ہیلتی ہو گئے ہیں اور کاؤس نیچے آگئی یعنی فیفٹی پرسنٹ کاؤس ریڈیوز ہو گئی تو اب وہ خوش ہیں لیکن یہ ہے کہ لوگ ذرا ریجڈ ہیں آئیس آئیس آتے ہیں جتنی دیر سے آئیں گے اتنا ہی نقصان کر کے آئیں گے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی کاؤسٹ کم کر لیں اور جو نئی چیز ہے ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں فوراں بجائے اس کے کہ اتنی دیر ہو جائے کہ آپ کفام ہی بند ہو جائے فیڈ کے بارے سے بات کی ہے اور آپ نے کنو سالج مطارف بھی کر رہایا اس کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہوئی ہے وہ سوال یہ ہوتا ہے ہر فارمر پوچھتا ہے ذرا ان کی رہنمائی کے لیے جئے اس کی کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں سات روپے کلو سات روپے کلو ہے اور سات روپے بناوا ان کو اور کیریج ان کے اپنے دنے ہیں اس کی پیکیج جو پیکنگ ہے وہ کتنے وہ ڈیڑھ من کی پیکیج ہے ساٹھ کے جی کی ساٹھ کے جی کی ایک جانور کے لیے وہ وزن کے حساب سے اس کو کتنی مناسب ہے دیکھیں جو فیٹننگ والے ہیں وہ تو کئی میں نے فارمر دیکھے ہیں جو ٹوٹلی اس پر شیفٹ ہو گئے ہیں یعنی وہ کوئی چارہ نہیں ڈار رہے کوئی توڑی نہیں ڈار رہے اور صرف کنوں کے سائلیج پہ اور ساتھ ایک کلو ونڈا ٹھیک ہے ڈیٹھ سال تو اور وہ بہت خوش ہیں کہ ہمارے جانور جو ہے کیونکہ ہون نہ بھی چاہیے اس میں شوگر کنٹنٹس نردی سارا کچھ ہے آئل بھی ہے فور پنٹ سکس پرسنٹ تو اس میں فیٹ ہے فیٹننگ والے اگر ٹوٹلی ونڈے پر اور اس پر دونوں چیزوں پر شیفٹ ہوئے ہوئے ہیں تو اپروکشیمیٹلی پر دے وزن فیٹنی میں تو وزن کاؤنٹ کرتا ہے نا کہ آپ نے اتنی خوراک ڈالی اتنی وزن آپ کا بھڑ گیا تو ایوریج لی کوئی کاسٹ آئی ہے دیکھیں یہ پہلے جو کاسٹ ان کی آ رہی تھی توڑی اور چارہ مکہی کا چارہ ڈال رہے تھے برسیم کا چارہ ڈال رہے تھے تو اب یا سائلیج ڈال رہی تھے اصل تو ہمارا کمپیرزن سائلیج ہے نا یہ ٹھیک ہے تو ہم سائلیج بیچ رہے ہیں تو سائلیج سے کمپیرزن ہے تو سائلیج سے یہ تقریباً فارٹی پرسنٹ سست ہیں یہ یہ ہوگی کاسٹ ہے اب وزن کے حساب سے اس کو استعمال کر کے کتنا وزن گین کر رہے ہیں وزن ان کا پہلے جتنا وزن آ رہا تھا اس سے یعنی وہ پہلے کر رہے تھے سات سو آٹ سو گرام ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کا ایک کلو سے ایکسیڈ کر گیا ہے ایکسیڈ کر گیا ہے پر ڈے پر ڈے پر ڈے کی بات ہو رہی ہے یہ عام جانور کی بات ہو رہی ہے فریزین تو اس سے بھی اچھا ریسپونڈ کر رہی ہیں ایک جانور عام روٹین میں دو سو کلو جانور ہے اس کو کتنا سائلیج پر ڈے اس کے استعمال نورملی جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پندرہ کلو تک استعمال کر سکتے ہیں پر ڈے اور جو فیٹننگ والے ہیں یہ بیسیکلی یہ اس طرح ہٹنڈ ٹریل ٹریل میتھر سے بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ دھائی پرسنٹ آف دا باڈی ویٹ جو ہے دھائی سے تین پرسنٹ ایک رفلی ہے نا افراکشنی دھائی میٹر بیسز پہ جانور کھا سکتا ہے تو آپ ونڈے کا دھائی میٹر گن لیں کہ وہ ایک ڈرائی میٹر وہاں سے آگیا تو باقی ڈیرڈ ڈرائی میٹر یہاں سے آنے یعنی اگر یہ تقریباً وہی پندرہ کلو بنتا ہے پندرہ کلو سائلج بس یہ آخری کوئیشن میرا آپ سے ہے کہ آپ جو مکعی کا سائلج ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے جبکہ وہاں پر اس میں گیارہ پرسنٹ بارہ چودہ چودہ پرسنٹ کہا جاتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ کیا آپ تین چار ڈس اڈوانٹج ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ سائلج جو بنا رہے ہیں وہ اس کی کڑب سے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے دانے پھینک دیتے ہیں کہ جی اس میں مکعی بھی تھی حالانکہ وہ مکعی کے بغیر وہ کڑب تھی اور اس کے اوپر دانے خرید کے ڈالے گئے اس میں اوپر دانے ڈال کے ایک تو وہ مسئلہ ہو گیا کہ بہیمانی شروع ہو گئی قیمت زیادہ ہے نو سو کیلریز ٹوٹل ہیں ڈرائی میٹر بیسٹ پہ اس میں بتیس سو کیلریز ہیں تو تین گنا زیادہ طاقتوار ہے پھر یہ ہے کہ اس کا فائبر اور اس کے فائبر کی ڈیجیسٹیبلٹی جو ہے نا وہ اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے یہ ہائیلی ڈیجیسٹیبل فائبر ہے کنوں میں اور مکعی میں ڈیجیسٹیبل فائبر کام ہے اس کے نیز پتے ہیں اس وجہ سے یہ میں پریفر کرتا ہوں ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ڈاکٹر مسود پرویسٹا کی باتیں سنیئے آپ نے ہمارے چینل کا اور ہمارے میکزین جو ندائی کسان پرنٹ میڈیا کا میکزین ہے اس کا ہی کی مقصد ہے کہ فارمر کو معلومت فراغ کی جائے اگر آپ نے پرنٹ کی شکل میں ہے تو ندائی کسان میکزین جو نمبر چل رہا ہے اپنا ڈیس میسیج کی رہا ہم آپ کو بھیجیں گے اور یہ ان تالیس سال سے مسلسل مدان عمل میں موجود ہے اس سے مستند اور اس سے پرانا کوئی ایسا مہزین نہیں ہے آئے ہیں بند ہو گئے اور چلے گئے ٹکن یہ ندائی کسان کا سفر سے ہے ہمیں آئندہ بھی اپنی شفتوں سے نوازتے رہیے گا ندائی کسان ٹی وی کو سبسکرائب کی لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ پسان زندہ بات پاکستان پہندہ بات